سوک گئے بھائی سوک گئے ہمارے جتنے پنج رہتے ہیں سارے ساف سترے کر کے سکا دیئے ہیں یہ ابھی پانی دکھ رہا ہے نا آپ لوگو یہ ابھی ابھی ڈیٹال کا پانی مارا ہے تاکہ ان کے اندر جو جرہ سیم ہے نا وہ سارے کے سارے مردہ ہیں اور سارے لائن سے رکھ دیئے ہیں آپ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے نا سائٹ اپ اس کو ہٹا کے یہ فضول گھر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بھائی السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر یست ہوں گے تو یار کل آپ لوگوں نے جیسا کہ کل بھی نہیں پرسو ترسو دو دن میرا ویلوگ نہیں آئے تھا نہیں ترسو پرسو والا ویلوگ نہیں آئے تھا دو دن اس کے بعد کل جو ویلوگ آیا وہ میں نے مرگی کو انڈوں پر ساپ کو اٹھاتے دکھایا جبکہ وہ ویلوگ اس نے دو دن پہلے کا بناوا تھا پھر دو دن کا گیپ آیا تو میں نے پھر وہ ویلوگ اپلوڈ کرا وجوہات کچھ ہوتی ہیں کہ یار میں ایک کام میں ب دیتا ہوں بہت ضروری کام تھا تو گھر کے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں آپ لوگ بہتا کچھ کام ہوتے ہیں انسان کے ذمہ تو ان کاموں میں میں اتنا پسا تھا کہ ویلوگ ایڈٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا پھر اس کو ایڈٹ کرا اور کل وہ اپلوڈ کرا اور آج یہالا ویلوگ بنا رہا ہوں تو یہالا سین تھا بانکہ یار دوستو ادھر کی ہم نے پوری صاف صفائی کروا دیئے چھت کی پورا صاف صفائی کروا دیئے پنجرے کی بھی اس کا ویلوگ آپ لوگ جو آرام سے ایزلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی محنت سے یہ سب صاف کر رہا ہے پھر یار یہاں بھی ہم نے دھو دیا ہے یہ ابھی ابھی دھویا ہے یہ الگ دھویا ہے کل پورا الگ دھویا تھا ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں سارا ڈٹول کا پانی ہے ڈٹول سے صاف کر رہا ہے تاکہ جو بھی جرہ سیم ہونا جتنے بھی بیماری کے وہ جو بھی کچھ تھوڑے بہت بھی رہ گیاں وہ سارے ختم ہو جائیں اب نے ہر آپ لوگ کو خیر سے پورا صاف تو کر دیا ہے پہلے ان لوگ کو د پرائیس چیز دکھانی ہے جو ہم بس ہم جو دکھاتا ہوں میں تم لوگ سے تھوڑی دیر میں پہلے ان کو ڈال دوں پھر دکھاتا ہوں تو یار سب کو جو ہے دھانا پانی ڈال دیا ہے پر آج یار ہم نہ کھانا نہیں لائے تھے مطلب نیچے سے کیونکہ نیچے کچھ تائی نہیں ہے ایسا خاص چاول تھے تھوڑے تو وہ ہم نے نیچے لی مرگیاں ہیں نا دونوں وائٹ ان کو ڈال دیئے کنداری اور دوسرے لی مرگیاں کیونکہ یار ان کے بتایا تھا طبیعت ان کی جو خرابتی اس وجہ سے تو ویسے تو سیٹ ہو گئی لیکن میں نے بولا پھر بھی باجرہ دینے سے پریش کروں گھرہ موتا ہے تو ابھی ان کو وہی دے دیں چاول تھوڑے تو انہیں ڈال دیئے انہیں فیلال ہم نے باجرہ ڈال دیا دونوں کو تو یار سب سے پہلے تو میں تم لوگ ہو نا یہ جگہ دکھاتا چلوں کہ پورا کھلیر کر دیا ہم نے ساف ست رکھی گیا اب آجاتے ہیں ہم اس طرف یہ جو جگہ آپ کو یاد ہوگی کیسی تھی ہماری یہ چیک کرو بھائی پوری میں ٹٹٹی نکلوا کے پھکوا دیئے دوستو ساری یہ دیکھیں پوری اس ولوگ میں بنا ہوا ہے صدقی برودرز والے میں آپ لوگ جائیں آپ لوگ کو بہت سانی ساری چیزیں دیکھ جائیں گے بڑا موزے کا ولوگ بنا ہوا ہے بہت انٹرٹیننگ ہے جا کے دیکھنا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لینا بھائی بتا دی رہا ہوں خیر یار یہ سارا کر دیا اب یہاں پہ ہم دنبا پالیں بکرا پالیں کچھ بھی لاکے ڈال سکتے ہیں تو اب ہمارا پتہ نہیں آگیا ہم کیا ڈالیں اس کے علاوہ تم لوگ کو یہ جگہ تو یاد ہی ہوگی ہماری تو یہاں پہ ایک پنجرہ تھا میں دکھاتا چلوں وہ پنجرہ نہیں رہا یہ رہا بروڈر یہ ہم نے جو بروڈر بولنا ہوں ایک بکسن ہوا ٹائپ کا تھا بروڈر نیتا ویسے یہ بھائی کو مل گیا تھا تو اٹھا کے لیا تھے کام کی چیز ہے بہت اس کے اندر ہم مرگیا گارہ رکھی لے پہتے تھے تو اس کو ہم نے نیچے پھیک دیا تھا یہاں سے یہ بھی آپ کو اسی ولوگ میں دیکھنے کو مل جائے گا سارا کچ تو یہ جگہ پوری صاف کرا کے ہم نے ایسی کر دیا بلکل کلین ایک ایک چیز جو بولتے ہیں نا صاف بلکل کلین کر دیا سارا پوری چھت تو الحمدللہ اب اللہ باق سے دعا ہے کہ یار سیٹنگ آ جائے باقی یار آج نا تپے کی گرمی ہے ہب سو رہا ہے میری حالت دیکھ رہے ہوں میں نہا کر آئے تھا نیچے سے صبح صبح ہم گئی تھے منڈی گائے منڈی تو اس کا ولوگ بھی سدھی کی بروڈرز پہ ہی آئے گا ادھر جا کے دیکھنا لازمی تو منڈی جو گئیتے ہیں نا بھائی حالت ٹائٹ ہو گئی تھی ہماری تو میں سو گیا تھا کہ اب یہ والا بلوگ بنا رہا ہوں اور یہ بھی میری نا پسینے میں تر ہو گئی ہے بلکل گیلی چپا کریئے پیجے سے اب میں آپ لوگ کو اس مرگی کے جو ہیں دوستو وہ انڈے دکھاتا چلوں کہ کون سے انڈے ہیں یہ لیں بھائی دوستو یہ رہے ان کی میں آپ لوگ کو حقیقت بناوں گا تو ہو سکتا ہے کچھ شوکینوں کا دل توڑ جائے تو بہت بہت محصر سکتا ہوں بھائی ان کی حقیقت یہ ہے کہ دوستو یہ انڈے بیکار ہیں خراب انڈے بلکل سپوائل ان انڈوں کا یہ چکر ہوا ہے کہ ان انڈوں میں نا بچے ہیں ان یہ دیکھیں ہل لیں یہ پانی ہے ان میں اب میں کیسے دکھاؤں اب یہ صرف توٹیں گے اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے یہ بلکل خراب ہوئے میں اب اگر میں نے توڑوں گا ابھی نہ تو گندگی پھیلے گی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو بھائی ہماری مرگی کے انڈے زائیں ہیں تو بھائی ان کی کینڈلنگ جو ہے حمزہ اور میں نے ملکے کر لی تھی تو ہم نے بولا ہمارے کوئی اثرات تو نہیں لگ رہے ہیں کیونکہ میں نے ولوگ میں دکھانا تھا کینڈلنگ کرتا ہے پر مجھے بلکل بھی حمزہ کوئی اثرات نہیں لگتا تھا مجھے بھی حمزہ نے بولا ہے پہلے چیک کر لیتا ہم خود ہے بھی کچھ نہیں کر رحمد اللہ نہیں بھائی تو ان کے پیچھے خراب ہونے کی جو وجہ ہے نا دوستو وہ میں آپ لوگو بتا چلوں کوئی بھی نہیں ہے یہ پہلے سے ہی خراب تھے میں جو ہوں وہ غلط فہمی میں آیا ہوتا ہے کہ یہ انڈے نہیں رکھیں شاید حمزہ نے پر یہ وہی پرانے انڈے تھے جو دو رکھے ہوئے تھے نا ان کے ساتھ حمزہ نے ہاتھ اور رکھ دیئے تھے تاکہ جو ہمارے پاس پانچ شئے انڈے اور جمعتے تھے تو انڈے نے بھولا ان پر اس کو پکا کر کے بٹھا دیتے ہیں پر وہ جگہ پھر دھلنے والنے کا آیا ہمزہ نے بھولا نہیں بھکار ہے تو وہ انڈے ہم ایسی رکھ بھی ہم نے اور گرمی کی شدت سے انڈے خراب ہو رہے ہیں آپ لوگو پتا مرگی اس وقت بیٹھے گی نا تو انڈے بھکار ہی جائیں جہر آپ جو ہے یہ پنجرہ میں سیٹ کر کے نیچے لے جا رہا ہوں نیچے اس لیے لے جا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگو میں نے بھولا تھا نا کہ ایک سرپرائز دکھا رہا ہے تو سرپرائز نیچے چل کے دکھاتا ہوں اور پنجرہ بھی لے جا رہا ہوں تھوڑا بڑھ تم لوگو انڈ ملی گئی ہوگی اور تھمنیل دیکھ کے تو یہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے ہم نے لے کے کوئی بھی جان جاتا ہے پھر ان کو لیتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اور آپ لوگو دکھاتا ہوں پیارے سے کیوٹ سے سرپرائز آپ لیں گے چلے بھائی یہ لے کے چلتے ہیں پنجرہ اپنا نیچے اور وہ دو چیزیں بھی آپ کو دکھاؤں کیوٹ سے جو ہم دے کر آئے ہیں یار میٹھوں کو کھولیں گے ہم انشاءاللہ چلت دلو بھائی تھوڑ دلو بھائی آگیا یہ یا لائٹ کھولنا تر بھائی لائٹ کھول دینا دوستو اب میں آپ لوگو دکھاتا ہوں وہ کون سے سرپرائز ہیں چھوٹے سے تو آواز تو آگئی ہوگی آپ لوگو تو آواز سے پیچان گئے ویسے بھی میں دکھا دیتا ہوں تو وہ سرپرائز ہمارے پہلے میں ان کو وہاں لے کے چلوں چلو 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 ایک ساتھ دکھاؤں گا دونوں کو چلو 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 یہ رہے بھائی یہ لیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ارے تم تو ہڑ جاؤ بلیک کی سارا سرپرائز نہیں دیکھنے دیتے تم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے اصیل بچے دوستو پیور اصیل بچے ہیں یہ دونوں بلیک ہیں یہ بھی اور وہ بھی اور میں بھی یہ میں اثر بھائی سے پوچھوں گا کیونکہ یہ ہم نے آج کی جو منڈی لگی تھی بائی پاس پہ وہاں جب ہم گئی تھے ہم گائے منڈی میں تھے اور اثر بھائی جو تھا وہ مرگا منڈی ہے تو مرگا منڈی سے انہوں نے یہ دونوں پچیز کر لیے اور ہمیں پھر سرپرائز کے طور پر مجھے بہت بڑا سرپرائز ملا تھا مجھے وہاں لینا چاہیے تھا یہ ویڈیو میں بٹ یار چارجنگ بلکل لو تھی اور ہیٹ اپ سے موبائل تپ رہا تھا میرا یقین جانو ایسا ہے کہ کیا بتاؤں اور کیمرہ نا پھر اوپن نہیں ہوتا خیر کیسا لگا یار لازمی کمنٹ میں بتانا آپ لوگ پیار ہیں نا ماشاءاللہ ہی دیکھیں میں قریب سے دیکھا ہوں فل اسکین پیور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور جو جو دیکھ رہے ہیں بھائی وہ مجھے لازمی بتائیں کہ انہوں کو پیچاننے میں آ رہے ہیں کہ کون سی نسل کے ہو سکتے ہیں کس کے بچے ہیں وہ لازمی کمنٹ میں بتانا آو بھائی آگ دیکھنا ماشاءاللہ دیکھیں اتھر بھائی یہ نارے مادہ ہیں دونوں جوڑا ہے لو بھائی یہ بھی کنفرم ہو گیا ایک نارے ایک مادہ ہے نار کون سا ہے نائی بڑے وادہ تو دونے ایک جیسی لگ رہے ہیں یہ نارے یہ نارے بھائی اور وہ جو یہ مادہ ہے ماشاءاللہ سے پورا پیڑ لیا ہے بھائی نے ماشاءاللہ ہماری شلات ہوئے دوستو پھر سے گھر میں شوق چینل پہ سب سے پہلے جو واپسی سے آئے ہمارے پاس وہ یہ چوزے اب آگا ہے کیونکہ ہمارے پاس سارے ختم ہو گئے تھے وہ جو پرانے رکھے ہیں اب جو نائے آئے نا ان میں یہ ہے چلو بھائی اب آپ لوگ آ جاؤ گھر پہ تو ان کو ابھی اس پینگرہ میں آ رہے جاؤ بھائی چلو 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 ان کو اندر اس لیے ڈالنے ہیں یہاں پہ ہم کھلنا تو چھوڑ سکتے ہیں پر اوپر یہ آپ کو جگہ دکھ رہی ہے یہاں سے بللی آ رہی ہے اور بللی اس کو مار دے گی کسی وقت بھی تو اس وجہ سے ہمیں بہت کیر سے رکھنا پڑ رہا ہے ان دونوں کو یہ بھائی چھوٹوں کو جائیں ہم بھائی کمنٹ میں آپ لوگوں نے ابھی بتانا ہے کہ کیسے لگے آپ لوگوں اور ان کی نسل بھی بتانی ہے جن بھائیوں کو زیادہ پتا ہو ٹھیک ہے چلو اب اب انہیں بند کروں چوچے مار رہا ہے چلا کو تو اگر آپ لوگ آج کا بللوگ پسند آئے تو اسے لائک کردیں کمنٹ کردیں شیئر کردیں اور میرے چینل گھر میں شوق کو لازمی سبسکرائب کردیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویلوگ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹاڈا با بائی اوہے گرمی نے میرا حال برا کر دیا